بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلف ٹیلی نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج نو جماعت السانی بائیس دسمبر دو ہزار تئیس ہے دن کا آگاز بہت سی دعاوں کے ساتھ پروردگار ہم سب کو اپنی رحمتوں کے برکتوں کے سائے میں رکھے آمین اب چلتے ہیں آج کی خوش آم خبروں کی طرف نیوز کو پورا دیکھئے گا دوسروں سے شیئر بھی کیجئے گا نیوز اگر آپ کے لئے کارامت ہوا کرے تو اسے لائک کر دیا کریں جو لوگ بھی چینل پر نئے ہیں پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل بٹن بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ نیوز کی تمام نوٹیفکیشن آپ کو بروقت پہنچ سکیں سعودی عرب کے وزارت داخلہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق جازان ریجن میں بھارتی شہری کو قتل کر کے لاز دفنانے کے جرم میں دو بنگالی شہریوں کو سزائے موت دی گئی ہے تفصیلات کے مطابق یہ قتل کا معاملہ بہت الجا ہوا تھا جسے جازان ریجن کی پولیس نے پروفیشنل ایکسپرٹیز کے ساتھ سلجھایا اور قاتلوں تک رسائی حاصل کی پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں قاتلوں نے اپنی اکل اور سوچ کے مطابق لاش کو دفنا کر قتل کے تمام ثبوت ختم کر دیئے تھے لیکن پولیس اہلکاروں نے نہ صرف واردات کا سراغ لگایا بلکہ قاتلوں کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز بھی کیا سیکیورٹی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ جازان ریجن میں مقیم دو بنگلہ دیشی شہریوں نے رقم میں لیندین پر اختلاف ہونے پر اپنے بھارتی ساتھی کو قتل کر دیا تھا تفتیش کے دوران دونوں نے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا تھا کہ انہوں نے بھارتی شہری کو گاڑی میں سوار کیا اور سہرہ میں لے گئے سہرہ میں پہنچ کر ایک نیم بھارتی شہری کی گردن میں رومال سے پھندہ ڈالا جبکہ دوسرے نے اس کے موں میں کیڑے مار دوائی ڈال کر اس کا گلہ بھونٹ دیا دونوں ملزمان نے اپنی سمجھداری میں لاش کو دفنا کر ثبوت مٹانے کی کوشش کی مگر پولیس ان تک پہنچ گئی پولیس نے دونوں بنگالیوں کو گرفتار کر کے ان کا چالان فوجداری عدالت میں پیش کیا اس طرح عدالت نے شواہد اور اقبالی بیان کی روشنی میں سزائے موت کا حکم سنا دیا اپیل کورٹ نے بھی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے سزائے موت کا حکم دیا اور پھر ایوانی شاہی سے سزائے موت کے ختمی فیصلے پر عمل درامت کر دیا گیا سعودی وزارت داخلہ نے اعلان کہہ کہ مقیم پلٹ فارم میں تبدیلیاں کی گئی ہیں تاکہ مملکت میں رہنے والے اور مملکت میں آنے والے گیر ملکی اپنے اقامے کا سٹیٹس چیک کر سکیں نئی تبدیلیوں کے بعد اب گیر ملکی مقیم پلٹ فارم پر یہ چیک کر سکیں گے کہ انہیں مملکت میں داخل ہونے کی اجازت ہے یا مملکت میں داخلے پر پابندی آئیت ہے ویزا سٹیٹس چیک کرنی کی یہ سہولت مقیم پلٹ فارم پر پہلے نہیں دی گئی تھی اس سے پہلے اقامہ ہولڈر صرف یہ چیک کر سکتا تھا کہ ویزا ایکسپائر ہے ویلڈ ہے یا کینسل ہو چکا ہے مقیم پورٹل پر اب نئی سہولیات دے دی گئی ہیں تاکہ گیر ملکی مملکت آنے سے پہلے اپنے ویزے کا سٹیٹس اپنے نیٹیو کنٹری میں ہی چیک کر سکیں مقیم پورٹل نئے ویزوں کی حیثیت کی تصدیق کے لیے شروع کیا گیا تھا تاکہ گیر ملکی بہت سی خدمات سے فائد اوٹ آ کر ویزوں کی تصدیق ویزا سٹیٹس مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت جیسے تمام ایشیوز کو چیک کر سکیں وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ وزارت افرادی قوت نے گزشتہ دو سالوں سے گیر ملکی کارکنوں اور اداروں سے متعلق بہت سی سروسز میں تبدیلیاں کی ہیں جن میں سب سے اہم کیوا پلٹفارم ہے جس نے کارکنوں کے پروبوشنی پیریٹ کی مدد کو کم کیا ہے کیوا پلٹفارم نے لیبر کانٹریکس کی الیکٹرونک دستویزات کے فارم میں پروبوشنی پیریٹ کولم میں ترمیم کی ہے تاکہ پروبوشن کی مدد نوے دن سے زیادہ نہ ہو سکے اور کمپنی کفیل کو پابند بنایا ہے کہ نوے دن سے زیادہ کارکن کی تجرباتی مدد نہیں ہونی چاہیے اگر آجر اور کارکن ایک سو اسی دن کی تجرباتی مدد پر رضا مند ہے تو مدد بڑھائی بھی جا سکتی ہے لیکن یہ کام بھی تحریری طور پر کیا جائے گا اس کے علاوہ ہر ادارے کو حکم جاری کیا گیا ہے کہ کسی کارکن کی تنخواہ مقررہ وقت سے تین دن سے زیادہ ڈیلے نہ ہو پہلے سات دن کی محلت تھی اب اسے مزید کم کر کے تین دن کر دیا گیا ہے وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ مقیم پلٹفارم سے گیر ملکی مملکت میں اپنے سٹیٹس سے باخبر رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ گیر ملکی اپنے پاسپورٹ ٹرافک ڈپارٹس میں جو بھی آپ کے جرمانے ہیں وہ پیسے کی لیندین اور ادائیگی کے تمام معاملات کا جائزہ لے سکتے ہیں یہاں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گے کہ آپ کے الیکٹرونک ملازمت معاہدے میں نوے دن کا پروبوشنی پیریڈ لکھا جاتا ہے نوے دن کا مطلب تین ماہ نہیں ہے بلکہ نوے دن کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جن میں 29 دن ہے اسلامی کلینڈر کے لحاظے اور کچھ میں 30 دن ہے لیکن آپ کا پروبوشنی پیریڈ نوے دن کا ہے اور ان نوے دنوں کے اندر آپ کی جو گزیٹیڈ آفس ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گی ان نوے دنوں کے پروبوشنی پیریڈ میں نہ تو آپ کی ایٹ کی چھٹیاں کاؤنٹ کی جائیں گی اور اگر یوم الوطنی کی کوئی چھٹی ہے تو وہ بھی اس میں کاؤنٹ نہیں ہوں گی نوے دن جو آپ نے کمپنی کے ساتھ کام کیا ہے اسے پروبوشنی پیریڈ میں شامل کیا جائے گا سعادی عرب کی وزارت تعلیم نے مملکت میں موسمی صورتحال کی وجہ سے تفصیلات شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پانچ ایسے موسمی حالات ہیں جن کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں آن لائن سٹڈیز کی اجازت ہوگی اور ان پانچ موسمی حالات کی وجہ سے علاقے کے ایڈوکیشن ڈائریکٹ ریٹ کو آن لائن سٹڈیز کا حکم نامہ جاری کہنے کی بھی اجازت ہوگی ہدایت نامے میں تفصیلات شیئر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر کسی علاقے میں دس سے پچاس میلی میٹر فی گھنٹا یا اس سے زیادہ بارش ہوگی تو تعلیمی اداروں میں آن لائن سٹڈیز ہوگی گردوں کو بار آندھی کے توفان میں جب حدی نگاہ ایک کلومیٹر سے کم ہو جائے گی تو بھی آن لائن سٹڈیز ہوگی گہری دن میں بھی جب حدی نگاہ ایک کلومیٹر سے کم ہو جائے تو بھی آن لائن سٹڈیز کی اجازت ہوگی سرد مقامہ جہاں درجہ حرارت مائنس سیون ڈگری تک پہن جائے گا یا گرم مقامہ جہاں پر درجہ حرارت 51 ڈگری تک پہن جائے گا تو ایسے علاقوں میں سکولز میں آن لائن سٹڈیز ہوگی وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ آن لائن سٹڈیز کا فیصلہ میکمہ موسمیات ریجنل گورنریٹ سیول ڈیفنس اور مینسپیلٹی کے جانب سے جاری ہونے والی موسمیاتی پرڈکشن کو مدنظر رکھ کر کیا گیا ہے مملکت میں انصداد منشاعت کے اہلکاروں نے سمگلنگ کی کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے دو پاکستانی شہریوں سمیت چار گیر ملکی اور دو سعودی شہریوں کو گرفتار کر کے پبلک پروسیکشن کے حوالے کیا ہے سیکیورٹی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ مملکت کے تین علاقوں جازان اسیر اور ریاد میں منشاعت فروشوں کو گرفتار کر کے پبلک پروسیکشن کے حوالے کر دیا گیا ہے ان گرفتار افراد میں دو ایتھوپین دو پاکستانی اور دو سعودی شہری شامل ہیں سیکیورٹی اہلکاروں نے ایتھوپین شہریوں کو سرحدی خلاف ورزی کرتے وقت چوبیس کلوگرام چر سمگل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ریاد میں انٹی نارپیٹکس کے اہلکاروں نے دو پاکستانی شہریوں کو گرفتار کیا جن کے قبضے سے فائف پائنٹ فائف کلوگرام نیشہ آور پاورڈر برامد ہوا جسے وہ فروخت کر رہے تھے انہیں بھی گرفتار کر کے پربلک پروسیکیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے اسی طرح اسی لیجن میں سیکیورٹی فورسز نے دو سعودی شہریوں کو گرفتار کیا جن کی گاڑی کے ہیڈن پارس میں آٹھ ہزار ساتھ سو تیس ممنوع گولیاں چھپائی گئی تھی سیکیورٹی حکام نے گولیاں ضبط کر کے دونوں سعودی شہریوں کو بھی مطالقہ حکام کے حوالے کر دیا ہے جیسے جیسے موسم سرما کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے مملکت میں گرم کپنوں کی خریداری کے ساتھ ساتھ ہیٹر کی استعمال میں بھی اضافہ ہو رہا ہے سیول ڈیفنس نے موسم سرما کے حوالے سے احتیاطی تدابیریں جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کا ہیٹر استعمال کرتے وقت سلامتی کے اصولوں پر لازمی توجہ دی جائے سیول ڈیفنس کا مزید کہنا ہے کہ موسم سرما کی سرد راتوں میں کمرے میں لگے ہیٹر کو سونے سے پہلے لازمی بند کریں کمرے سے نکلتے وقت ہیٹر کو بھی لازمی بند کریں ہیٹر پر کسی بھی قسم کا پانی لیکوڈ یا کھانے پینے کی اشیاء نہ رکھیں ہیٹر چلانے کے بعد کمرے میں تازہ ہوا کی عام دورفت یعنی ونٹیلیشن کا مناسب انتظام رکھیں بچوں کو ہیٹر کے قریب ہرگز نہ جانے دیں سیول ڈیفنس نے سخت ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کمرے میں کوئلے جلاتے ہیں تو کمرے کے دروازے کھڑکیاں بند نہ کریں کیونکہ بعض لوگ سردی سے بچنے کے لیے کوئلے جلا کر دروازے کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے کوئلے سے کھاریج ہونے والی گیس انسان کو شدید نقصان پہنچاتی ہے جو بعض اوقات سڈن ڈیت کی وجہ بھی بن جاتی ہے